جہاں عمر ایوب صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ کل کابینہ کے بعد تو انہوں نے کہا جی میرا کونفلیکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے اور یقیناً میرے قریبی رشتہ دار کی ایک کمپنی ہے لیکن میرے فیصلے کسی بھی طرح اس رشتہ داری سے متاثر نہیں ہو سکتے کافی امپریسیو اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس وقت جو ہیں اور یہی لوگ پاورک آئی پی پی سے باتشید بھی کر رہے ہیں نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ انٹینٹ کیا ہے اگر یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں جس میں آپ نے کچھ ہمارے کالیگز سے ذکر بھی کیا ہے اگر تو مقصد یہ ہوتا کہ یہ پہلی دفعہ ہے اس پاکستان کی ہسٹری میں جس میں کہ ایک سٹنگ گارمنٹ نے ایک ایسی ریپورٹ بنوائی ہے جس میں کوئی یہ تو نہیں کہا یہ جو ریپورٹ بنی ہے تو یہ اپیرنٹلی یہ بغیر کسی پریشر کے بنی ہے ان کو کھلی اجازت دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح سے ہر انگل سے وہ اس سیکٹر کو دیکھیں اگر حکومت کا یہ مقصد ہوتا ہے یا یہ لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انفوینشل ہیں کہ یہ اتنا عرصے تک تو ابھی وہ کیوں نہیں انفوینس ہو سکی اس لیے کہ ایک سٹرانگ لیڈرشپ ہے ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہے عمران خان کی جو کہ باہر اس سے یہ تو جب وقت ہوگا جب یہ آڈٹ ہوگا اور اس کی جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس رپورٹ کی بیزز پہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی اس میں پتا چلے گا کہ کس کا کیا رول ہے اور کس حد تک وہ انفوینس کر سکتا ہے یا کر رہا ہے لیکن کنسیڈرنگ نوئنگ کہ جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو خاطر میں لائے گی کہ یہ ساتھ میں ہیں یہ ہمارے کیبنٹ میں ہیں یہ ہماری پارٹی کے ہیں تبیلی کی پاور پارٹی میں یہ پاور بروکر سارے کہاں سے گھوز گئے دیکھیں جی بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی is not an exclusive club یہ ایک ایسی انٹیٹی ہوتی ہے جس میں کہ ہر ایک آ سکتا ہے اور ہر ایک جا سکتا ہے اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہماری ایک تو یہ آپ کو مننا پڑے گا کہ وہ وجہ پہلے مرگی یا پہلے انڈا کہ جس طرح سے یہاں سے کامپیٹنٹ لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا ماضی میں جس کی وجہ سے یہ جتنا جو آپ کا brain drain ہوا تو نتیجہ تن یہ ہے کہ اب آپ کو کسی بھی ادارے کے لیے اگر لوگ کے لیے آپ وہ مانگتے ہیں آپ کو ملتے ہی نہیں ہے so you have very few to choose from تو یہ بھی ایک issue ہے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ جب میں یہ circular debt پہ report پڑھ رہا تھا تو issues and solutions authored by senator شبلی فراز august 2018 اتنی اچھی report ہے پتہ لگ رہا ہے کسی expert نے لکھی ہوئی ہے report of the subcommittee of the sending committee on power senator نمان وزیر senator محمد اکرم senator آغا شازیف خان دورانی ان لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی ہوگی ان چیزوں کی ان کے پاس تو expertise نہیں ہے یا کیا آپ کی lobby نہیں ہے اور اس سے پہلے آپ کبھی power corridors میں آئے ہے نہیں دیکھیں میں تو power corridors میں نہیں تھا میں تو ایک عام سا پاکستانی ہوں جو کہ آپ کا IPP ہے خان صاحب کی کوئی power plant ہے آپ کا نہیں میرا نہیں ہے میرا power plant نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کوئی عربوں روپیہ زائد آپ نے کمایا کسی وجہ سے نہیں نہیں میں نے پھر آپ تو expert نہ ہوئے نا شبلی فراسہ اگر یہ کہ عربوں روپیہ ان کے پاس ہوں ان کے power plants ہوں تو وہی لوگ بیٹھ کے یہ کام کریں گے جو کہ ایک بندہ honestی کے ساتھ as a senator پاکستان کے ایوان بالا میں بیٹھ کے اس میں بیٹھ کے یہ reports بنائے وہ کیوں نہیں ان پہ ہارٹ ڈالنے کے لیے اس committee میں بیٹھ سکتا دیکھیں یہ تو اصد عمر جو کہ energy cabinet committee کے ای سی سی کے جو وہ ہیں ہیڈ وہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی بہتر دانس میں and i don't question اور i trust his judgment جن لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے وہ جو ہے تو اس کا بالکل ایک بڑے transparent طریقے سے because ابھی دیکھیں نا اب میڈیا بھی ہے اب آپ بھی programs کر رہے ہیں اور channels بھی program کر رہے ہیں شاید اتنا نہیں کر رہتے ہیں ڈیٹیل میں آپ تو خود بھی ایک expert بن گئے ہیں not at all ہم تو آپ کی reports پر پڑھ کے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا تو ابھی یہی ہوتا ہے یہی میڈیا کا رول ہے یہی opposition کا رول ہے یہی sitting جو parliament ہے صدر ملکت نے کہا کہ زیادتی ہوئی ہے بلنا صرف زیادتی ملک کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے مافیا نے جو کہ اس report میں identify کیے گئے آپ agree کرتے ہیں صدر ملکت دیکھیں میں میں اسے totally agree کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوئی ہیں جو ماضی کی حکومت ہے اس کی وجوہات کیا تھیں آپ تو یہ کہتے ہیں عمران خان کی تو کوئی آپ مجھے تو چھوڑے نا عمران خان یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایسا ایسا پرائم ایسٹر آئے جسی کوئی اپنا کوئی بزنس نہیں ہے پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی پرائم ایسٹرز تھے ان کے کنساز ہیں چاہے وہ یوسف رزا گلانی ہیں چاہے وہ ایسا ایڈوانٹیج ملے گا جو کہ مجھے اور آپ کو تو مل ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بیکاوز یہ جو انفلونس پیڈلنگ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان کے پھر جو ہے تو سب گروپز بن جاتے ہیں جو ان کے جو توڈیز ہوتے ہیں ان کے جو بن جاتے ہیں ایجنٹس بن جاتے ہیں توڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں خود بھی اپنے باس کو بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں اور وہ خود بھی اس میں بناتے ہیں لیکن ہمارے کیس میں بڑے انفینشل ہوتے ہیں آج آپ نے ریپورٹ پڑھ لیے صدر مملکت نے تو پڑھ لیے ٹو ایٹی نائنگ پیجز آپ کے پاس ریپورٹ آگئی ہے جی مرے پاس آگئی ہے آپ کے پاس آگئی ہے کیونکہ بینکر بھی رہے ہیں آپ کے ایکسپیرینس ہے تو جو یہ فلیگ ویویں ذرا اس میں اماؤنٹس اگر آپ کلکولیٹ کر لیں کیا یہ واقعی ڈیویڈنز کے ساتھ ستر بلین بنتے ہیں تب تک میں ناظرین کو ایک اور سٹوری بتا دیتا ہوں آزین یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں صلاحیت نہیں ہے اور ہمارے ایف آئی ایک بہت اچھا ادارہ ہے اس میں بہت ساری انکوائریز ہوتی ہیں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں لیکن اکثر انہیں فائلوں میں دبا دیا جاتے جب ہم یہ پاور سیکٹر کی رپورٹ پڑھ رہے تھے تو اس میں ڈیفرنٹ ایشوز اور بھی آئے تو میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ ہمارے باقی اداروں نے کیا کبھی اس پہ کوئی کام کیا تو مجھے پتہ لگا یاد آیا کہ ایک ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ میرے پاس پڑھی ہے اس رپورٹ کو ہم نے نکالا اور جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ یہ دوہزار اٹھارہ کی ہے اور اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وزیراعظم پاکستان سے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کی ایک اور سینئر سینئر افسر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں ایف آئی اے کے حسان صادق صاحب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیراعظم بننے کے بعد اور انہوں نے یہ بقاعدہ وزیراعظم کو رپورٹ پریزنٹ کی تھی یہ ہے ستارہ انرجی لیمیٹڈ فیصلہ باد کے حوالے سے وزیراعظم سے کیا بات چیت ہوئی اس کے بعد کیا ایکشن ہوا میرے خیال سے فائل اس حوالے سے خاموش ہے کہ آگے اف آئی اے نے کیا کاروائی کرنی ہے اس پہ کوئی فردر ڈائریکشن وزیراعظم صاحب کی طرف سے نظر نہیں آئی ہے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن جب اب فرنزک آڈٹ ہوگا اور اگر تمام کمپنیز کا ہوتا ہے تو اس میں یقیناً یہ والی رپورٹ بھی آ جائے گی کمیشن جو حکومت نکائے بنے گا تو اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ والی رپورٹ بھی شاید اس میں ہو اس رپورٹ میں آئیڈنٹی فیائی کیا کیا گیا اور یہ صرف ایک کمپنی کا نہیں میں نے اس کو سیمپل کے طور پر اس لے اٹھا ہے کہ یہی مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے جو ستارہ انرجی لیمیٹڈ میں ہے وہی ہمیں اورینٹ پاور میں بھی نظر آتا ہے وہی ہمیں کراچی الیکٹرک میں اور یہ تینوں چیزیں انٹر لنک اس طرح سے ہوتی ہیں وہ ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایف آئیے کی رپورٹ نے جو ایکنومک کرائیم ونگ نے کی اس میں آئیڈنٹی فائی کیا گیا کہ ایک طرف تو ستارہ انرجی لیمیٹڈ ایک مہنگی بجلی بیچ رہی تھی فیسکو کو فیصلہ باد الیکٹرک سپلائے کمپنی کو اور دوسری طرف جو ستارہ کی ایک اور کمپنی ہے وہ ان سے سستی بجلی خرید رہی تھی اب چینی بجلی وغیرہ یہ سارے ٹیکسٹائل دندہ ایک ہی ہے اب اس میں کیا کیا جائے ناظرین ملینز بلینز کرتے کرتے ہیں ہم لوگ خود چکرا جاتے ہیں کہ یہ گھٹالا کیا ہو رہا ہے جس کو صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی زیادتی ملک کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی ایک مثال یہ ایف آئیے کی رپورٹ میں بھی ہے کہ آپ بجلی پیدا کرتے ہیں مہنگی بجلی بیچتے ہیں فیسکو کو اور ان سے سستی بجلی اپنی ایک اور ملک لیے خرید لیتے ہیں اور اس سے نقصان کتنا ہوا قومی خزانے کو اس ایف آئیے کی رپورٹ کے مطابق گیارہ رب روپے کا نقصان ہوا اور اس میں ابھی سود کی رقم شامل نہیں ہے جب ہم اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز اس میں نظر آتی ہے کہ جناب مختلف اداروں کا رول اس میں کیا تھا تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیپرا اس کے افسران بھی شاید ملے ہوئے تھے فیسکو کے افسران بھی ملے ہوئے تھے اور ایف آئیے نے بہت اچھی تحقیقات اس پہ کی تمام فیسکو کے چیئرمن تھے ان سے بات چیت کی ستارہ والوں سے بات چیت کی کیونکہ صدر مملکت کہتے ہیں شاید سٹیک ہولڈرز کا ویو شامل نہیں ہے تو ایف آئیے کے اس رپورٹ میں تمام ویوز انہوں نے شامل کیے نیپرا کے آفیشل سے بھی بات چیت ہوئی پھر ایسن جی پیل کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی اور پتہ لگا کہ جناب ایسن جی پیل جو ہے وہ بھی اس دھندے میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا نیپرا بھی ملا ہوا تھا فیسکو بھی ملا ہوا تھا نہ صرف یہ جب ہم نے اورینٹ پاور کا آپ کو بتایا تو نیپ کے حوالے سے نیپ سمند اللہور ویس منجمنٹ کمپنی آفیشل تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ندیم بابر صاحب کا نام یہ وہی ندیم بابر صاحب ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا جو اورینٹ پاور کے اب یہی ندیم بابر صاحب پاکستان کے خلاف اور سوئی نرڈن گیس کے خلاف ایک کیس انہوں نے فائل کیا لوہور ہائی کورٹ میں اور ان پہ جو فائنڈنگ آئی تھی کہ جناب تقریباً ساٹھ کروڑ روپے گیس کی مد میں آپ نے ادا کرنے اور یہ کیس یہاں بھی ہار گئے تو اب ان کی آؤٹسٹینڈنگ لائیبیلیٹی جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کیس کے مطابق تقریباً ساٹھ کروڑ روپے کی اور اگر اس میں انٹرس شامل کیا جائے تو وہ مزید بڑھ جاتی ہے پھر ہم ایک اور کراچی الیکٹرک کی طرف آتے ہیں اور کراچی الیکٹرک غالباً اس حوالے سے بھی ایف آئی اے نے وزیراعظم پاکستان کو رپورٹ دی تھی کہ جناب اس میں یہیے والے ایشوز ہیں اور یہ چیزیں آئیڈنٹیفائے ہوئی ہیں جو ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں کی تھی اور بڑی ارکریزی سے ایف آئی اے نے وہ والی بھی بڑے پاورفل لوگ تھے ان کے خلاف وہ تحقیقات کی اور اب پاور ڈیویجن پاور سیکٹر کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کراچی الیکٹرک ہے اس کے پیبلز جو ہیں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اور سوئیجن گیس کمپنی اور پی ایس او کی طرف وہ ستاسی اشاریہ پانچ بلین آؤٹسٹینڈنگ ہے دوہزار اٹھارہ کے مطابق جو کہ دوہزار انیس کے سال میں ایک سو پینٹس ارب ہو گئے اب کراچی الیکٹرک کا جب بھی ناظرین ذکر آتا ہے تو کراچی الیکٹرک کے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں اور عالمی طور پر ان کی خبریں بھی چھپی ان کا نام ہے عارف نکوی صاحب عارف نکوی صاحب آج کل غالباً عارف نکوی صاحب کی جب ہم تصاویر دیکھتے ہیں تو جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر نظر آتی تھی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد بھی پاور کوریڈورز میں وہ اسی طرح ہمیں نظر آتے رہے میں سینڈر شبلی فراز صاحب ابھی کلکولیشن کر رہے ہیں کہ نمبرز میں نے ایک ستر بلین کی فگر بولی تھی جو چار کمپنیز ہیں وہ فگر آتھنٹیکیٹ کر سکے سینڈر شبلی فراز صاحب یا نہیں وہ بریک کے بعد ان سے لے تواب لیتے ہیں کیونکہ کافی مشکل کام ہیں یہ ملین بلینز کلکولیٹ کرنا میں نے کہا آتھنٹیکیٹ کروا لیں